بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میری دعا ہے اللہ کریم تمام مسلمانوں کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین کمنٹ میں بھی آمین ضرور لکھ دیجئے گا اچھا جی آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بتاؤں گی حج پر جانے والوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند یہ ویڈیو ہے جو حجاج کرام حج پر جا رہے ہیں ان کے لئے ضروری سامان کون سا ہے اور آپ نے اس کی پیکنگ کس طرح کرنی ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو حج دوہزار چوبیس پر جا رہے ہیں خیر خیریت سے جائیں اور اپنا سفر حج جو ہے ان کا خیریت سے خیریت سے گزرے اور اللہ پاک سے دعا ہے جو بھی دوہزار چوبیس میں حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیاں کرے حج کی تیاری ابھی سے شروع کردیں چھوٹی چھوٹی اشیاء ہیں ابھی سے بیگ میں جو ہیں چیزیں اکٹھی کرنی شروع کردیں چھوٹی چھوٹی اشیاء ہوتی ہیں جو بہت ہی اہم ہوتی ہیں ایک لسٹ بنا لیں آپ میری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جو چیزیں وہ بہت ہی ضروری ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کردیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کردیں بہت شکریہ ہج پر جو لوگ جار ہیں ان کی جو سب سے اہم اور پہلی چیز ہے وہ ہے نیل کٹر ٹیشو پیپر ویٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے کنڈا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ لے لیں تاکہ آپ کو سمان وغیرہ جو ہے ویٹ کرنے میں آسانی ہو ٹوٹھ پیسٹ سابون چپ سٹک یا ہونٹوں کے لیے ضروری ادویاں جو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہوں اور ان کی جو ڈاکٹر کی پرچی ہوتی ہے جس کے پر دوائیاں لکھنی ہوتی ہیں پریسکریپشن ضرور ہونی چاہیے چوڑی پلاسٹک ٹیپ بیگ کور کرنے کے لیے نظر کی اینک بڑا مارکر وہ برطند ہونے کے لیے کوئی جالی وغیرہ نالا پونی تو ضرور رکھیے گا پلاسٹک انویلپ دودھ موبائل چارجر حج گائیڈ بک اپنا ضرور لازمی ساتھ رکھیے گا چند لفافے اوری یا رسی پلاسٹک کور بیگ پاکی ریزر باڈی سپریٹ ٹی بیگ تین پن سوچ تینوں قسم کے تھیلی جوتہ ڈالنے کے لیے چھوٹا بیگ جو ہوتا ہے مضبوط شوپنگ بیگ سرسوں کا تیل سرف ایکسل یا کوئی بھی سرف ماسک سفری چٹائی سفری استری اور موزے اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے احرام ایک آپ ٹاول والا لے لیں ایک لٹھے کا لے لیں دو عدد رکھ لیں دو عدد رومال رکھیں مسواک چھوٹا تالہ نیل کٹر ٹیشو پیپر وغیرہ تو آپ کو بتا دیا کینچی چپل تواف کے لیے آپ کو آسان نہیں جو آپ کو ایزیلی چیزیں مل جائیں جو آپ کے جسم کے سکون میں رکھیں وہ چیزیں آپ نے لینی ہے کینچی چپل جو ہے چلے پھرنے کے لیے آسان ہوتی ہے تولیا سوئی دھاگا کنگا نظر کی آنک چھے جوڑے کپڑے برطن پلیٹ گلاس پانی والی بوتل سیفٹی پین شیشہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں آپ لوگوں نے یہ ضرور رکھنی ہے ایک چھتری رکھ لیں ساتھ میں اپنے وہ کپڑے جو ہیں یہ تو آپ کو بتا کہ آپ کے لیے چاریس بیالیس دن کا حج مناسب کتنے رہیں گے چار سوٹ یا چھے سوٹ باقی وہاں پر سہولتیں ہوتی ہیں دھونے کے لیے کپڑے تو آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی جتنے بھی کپڑے رکھ لیں تو آپ پھر دھو سکتے ہیں انہیں واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں کٹل ہے ہو گئی ایک کٹل وہاں پر بھی آپ کو ملے گی اہر ایک کمرے میں ہوگی لیکن اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی رکھ لیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے لازمہ رکھنی ہے حج کے دوران آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک چھوٹی کینچی جو ہوتی ہے وہ عورتوں کے لیے لازمی ضروری ہوتی ہے نیل کٹر کینچی لوہے کا کوئی بھی اوزار ہو وہ آپ نے اپنے ہینڈ کیری بیگ میں نہیں رکھنا اسے آپ نے جو ہے آپ کا لگج ہے اس میں رکھنا ہے ہینڈ کیری میں اگر ہوا تو وہ لوگ نکال دیں گے کوئی بھی ایسی چیز جو اسلا کہلائے وہ چیز آپ نے نہیں رکھنی یعنی ایسی چیز جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا سکیں آہم تو وہ ایسی چیزوں کو نہیں لے جانے دیں گے وہ رکھ لیں گے ایسی چیزیں آپ نے نہیں رکھنی ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ وہ رکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصیر جو لوگ بھی حج و مرا پر جائیں میرے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ